ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے جو میسیج میں ایک لوگوں کے لیے بڑی اٹریکشن جو نا وہ ہے فرقہ بندی سے گریز اس سے بچنا لیکن جو آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود اس کا شکار ہو سکتا ہے کہ خود ایک فرقہ بن جائے تو ہم ایسا کیا کام کریں کہ ہم خود اس حادثے کا شکار نہ ہو میں جو چیزیں کہہ سکتا ہوں جی وہ وہ ہیں جو میں نے اپنے آپ کو کہیں اس لیے کہ سب سے بڑھ کر تو انسان کو اپنی ذات سے دلچسپی ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اپنا کوئی نام نہیں رکھنا مجھے اپنے لیے کوئی نسبت نہیں اختیار کرنی کسی خاص شخص کسی خاص نکتہ نظر کے ساتھ مجھے اپنا تعرف اور اپنی مذہبی شناخت صرف مسلمان کی ہی کرانی ہے اور لوگوں کو ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ علم ایک سفر کی کہانی ہے جس کی کوئی منزل نہیں یہ بات ہمیں کی جو باتیں میں نے کہیں ہیں ہر ایک کو بتاتے رہنا چاہیے جس وقت فرقہ بنتا ہے تو اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی شناخت میں اضافہ کرتے ہیں یعنی مسلمان سنی مسلمان شیعہ مسلمان دیوبندی مسلمان اہلِ حدیث تو پہلا کام جو کرتے ہیں اور شناخت کو قبول کر لیتے ہیں یعنی اس وقت یوں نہیں ہے کہ ہم نے اہلِ حدیث کو اہلِ حدیث کہنا شروع کیا ہے وہ خود کہتے ہیں یوں نہیں ہے کہ ہم نے اہلِ سنت کو اہلِ سنت کہنا شروع کیا ہے وہ خود کہتے ہیں یوں نہیں ہے کہ ہم نے شیعہ کو شیعہ یا اہلِ تشیعہ کہنا شروع کیا ہے وہ خود کہتے ہیں تو کبھی اپنے لیے مذہبی شناخت مسلمان کے سوا کوئی قبول نہ کریں اس کی ایک ایک شخص کو نصیت کرنی چاہیے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کا سفر کسی شخص پر ختم نہ کریں آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہی قریقے پر سوچنے کا جو عمل ہے اس میں ایک سو سال بھی نہیں ہو گئے بھی پورے مولانا حمید الدین فرائی کی کتنی آراء ہیں جن کو مولانا مینہ صل نے قبول کرنے سے انکار کر دی ہے اور مولانا مینہ صل کی کتنی آراء ہیں جن کو میں نے قبول کرنے سے انکار کر دی ہے تو یہ عمل جاری رہنا چاہیے جس وقت آپ اس عمل کو روک دیں گے بس وہیں جمعود پیدا ہو جائے کس روشنی میں آپ روکتے ہیں بس آپ ان کی جو مولانا مینہ صلی کی آپ کو